معید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسم آکم المسلمین صلی اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک و اسلیم ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ ایک سچا مسلمان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہوتا ہے اس کے زیل میں اور بہت سارے عنوانات ہیں کہ اس کا اپنی ذات سے تعلق کیسا اپنی اولاد سے تعلق کیسا عزواجی زندگی میں اس کا معاملہ کیسا پڑوسیوں سے معاملہ کیسا معاشرہ اور سوسیٹی میں وہ زندگی کیسی گزارتا ہے تو ایک سچے مسلمان کی زندگی جو قرآن اور حدیث کی آئینے میں نظر آتی ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا تو ایک سچا مسلمان اسلام کے فرائض اور عرقان اسلام کا بہت احتمام کرتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان صحت مند ہو اور اس کی زندگی میں عرقان اسلام کی اہمیت نہ ہو پھر عرقان اسلام میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے اب علیہ السلام فرمایا کرتا ہے دین کا ستون ہے یہ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا عرقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عرقان سلطنت کو خط لکھتے اور خط کا عنوان یہ ہے کہ دیکھو میرے ہاں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ نماز کی ہے اگر تمہارے ہاں اس کا احتمام نہیں تو مجھے کوئی امید نہیں کہ تم رعایہ کے حقوق کا خیال لکھو اگر تم اسے ضائع کروگے تو مجھے تم سے کوئی امید نہیں کہ تم رعایہ کے معاملات کو صحیح طور پر اختیار معاملہ انصاف کا کروگے میرے ہاں سب سے اہم چیز نماز کا احتمام ہے مسلمانوں کے امیر تھے امیر المومنین تھے امیر المومنین تھے اور آج امت کو کیسے لوگ نصیب ہیں جنہیں ایک صورت بھی نہیں پڑھنا آتی قرآن کے ایک لفظ ایک چھوٹی سی معاملی سی صورت صحیح لفظیں نہیں پڑھ سکتے جیسے ہمارے آمال ویسے لوگ ہم کے زندگی پر مسلط ہیں ہم چاہتے ہیں عمر جیسا آئے تو عمر جیسے رعایہ بھی تو ہونی چاہیے عمر کی طیعت تو عطالی تھے عثمان تھے تو جیسے عمومی قوم کا حال ہوتا ہے ایسے لوگ پھر ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ زمین والوں سے کب خوش ہوتے ہیں کیسے پتہ چلے گا زمین والوں کے زندگی سے آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کی کوئی نشانی فرمایا جب ان کے قوم امور ان کے اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آجائے اور دولت سخیوں کے ہاتھ میں آجائے اور موسم کے مطابق بارش ہونے لگ جائے اور جب آسمان والا رب اہل زمین سے نراز ہوتا ہے تو ان کے قوم کے بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے قومی ذمہ داریاں آجاتی ہیں دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آجاتی ہیں اور بغیر موسم کے بارش ہونے لگ جاتی ہیں جس سے نفع کم ہوتا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے تو ایک مومن سچا اور ایک مسلم سچا المسلم السادق اس کے ہاں ارکان اسلام کی بڑی اہمیت ہے فرائض اسلام ارکان اسلام کی بڑی اہمیت ہے اور ان میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے حضور علیہ السلام سے پوچھے گئے یا رسول اللہ ایو العماری افضل سب سے بڑا عمل کیا ہے آپ علیہ السلاة والسلاة فرما السلاة والا وقتیا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا کہا یا رسول اللہ سمع ایو پھر فرما بھر الوالدین والدین کے ذاتھ حسن سلوک کرنا کہا سمع ایو یا رسول اللہ اس کے بعد فرما الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو ارکان اسلام میں سب سے پہلا درجہ نماز کا احتمام ہے اور ایک سچا مسلمان اس کا بڑا احتمام کرتا ہے جو اس کی طہارت میں پاکیزگی میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے آپ علیہ السلاة والسلام فرما لگے بتاؤ ایک شخص کے گھر کے سامنے نہر گدر رہی ہو اور اس میں دن میں وہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو بتا ہے اس کے بدن میں کچھ گندگی رہ سکتی ہے صحابہ ارسیہ رسول اللہ اس کے بدن میں کیسے گندگی رہ سکتی ہے پانچ مرتبہ غسل کر رہا ہے فرما اسی طرح جب مسلمان پانچ مرتبہ نماز کا احتمام کرتا ہے تو اس پر بھی ایمان کے لحاظ سے کوئی سیائی کوئی گندگی گناہ کی اس کے ایمان پر نہیں آ پاتے صاف ستھرہ ایمان خالص ایمان سچا مسلمان فرما اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ پانچ مرتبہ غسل کر رہا ہے جو کمیاں کتائیاں ہو گئیں اللہ ماہو فرما دیتا ہے حضرت بھوریرہ فرما کرتا تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ پانچ نمازیں اور جمعہ اور جمعہ کفارت لما بینہن یہ سارے خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے جو اس میں کمیاں کتائیاں چھوٹی موٹی ہو جاتی اور پھر مسلمان نہ صرف ارکان اسلام کو ادا کرتا ہے بلکہ بڑیہ انداز میں فریضہ نماز مسجد میں ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس لئے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام فرمایا نماز جماعت کے ساتھ ستائیس گناہ بڑھ جاتی ہے اور کوئی اللہ کے گھر میں قدم اٹھا کے آتا ہے تو ہر قدم پہ اس کی ایک خطا معاف ہوتی ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ کا قرب بڑھتا ہے نماز موی جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پیرا نبی فرمایا کرتا ہے جب کوئی بات نہیں صبح شام مسجد آتا ہے تو جتنی بار آتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں ایک دسترخان تیار کرتا ہے اس کی مہمانی تیار کرتے اور اللہ تو پھر اپنی شانی شانی مہمانی تیار کرتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتا ہے جو چاہتا ہے کل اللہ کے دربار میں مسلمان بن کے حاضر ہو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں کل مسلمان بن کے حاضر ہو تو پھر نماز کا احتمام ایسی جگہوں پہ کرے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین فرمائی ہے اور فرمایا وہ نماز جماعت کے ساتھ ہے وہ مسجد کے اندر ہے اور فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ مسجد کے اندر احتمام نماز کا ہو اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے جیسے وہ فلان لوگ پڑھتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے اس لیے کہ جب کوئی قوم اپنی نبی کے طور طریقے چھوڑ دیتی ہے تو وہ راستے سے ہڑ جاتی ہے فرمایا ہمارے زمانے میں مسجد کا نہ آنا اور جماعت کا چھوڑ دینا یہ وہی کر سکتا تھا جو کھلا منافق ہوا کرتا ورنہ اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے سہارے بھی آ سکتا تھا وہ بھی مسجد میں آیا کرتا تھا تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا مسلمان ہو اور جماعت میں شریک ہو اور مسلمان ہو اور مسجد میں نہ آتا ہو تصور نہیں تھا وہی شخص نہیں آیا کرتا تھا جس کا نفاق جس کا کفر بلکل کھلا ہوا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اس لیے مسجد نہیں جا رہا ورنہ ہمارے ہاں عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے ہمارے دور میں کوئی آدمی دو آدمیوں کی سہارے بھی مسجد آ سکتا تو ضرور آیا کرتا تھا مسجد کا احتمام ہوتا تھا تصور نہیں تھا مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے جماعت میں شریک نہ ہو اللہ کے گھر نہ دیکھے احتمام ابو علیہ السلام نے ایک موقع پہ نرازگی کا اظہار فرمایا قسم اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں کٹھا کروں ایک نوجوان سے کہوں وہ لکڑیاں کٹھا کرے اور پھر ایک سے کہوں کہ آزان دے اور کسی اور سے کہوں تم نماز پڑھاؤ اور پھر ان لوگوں کے گھروں کے طرف جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُیُوتَهُمْ میں ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا دوں یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں بتائیے جو نماز ہی نہیں پڑھتے اللہ کے نبی کا ان کے لئے کتنا بڑا غصہ ہوگا یہ تو ان لوگوں کے لئے جو گھروں میں پڑھتے ہیں فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُیُوتَهُمْ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے پوری انسانیت کیلئے کیا پوری مخلوق کیلئے رحمتی رحمت ہے وہ اتنی نرازگی کا اظہار کر رہے جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دوں یہ تو نماز پڑھنے والوں کا حال ہے بتائیے جو نماز کی پرواہی نہیں کرتے اللہ کے نبی ان سے کتنے نراز ہوں اور وہ کس مو سے حضور کی خدمت میں جا کر حوزے کوسر پہ پانی چاہیں گے اور شفاعت کی امید رکھیں گے سچا مسلمان فریضہ اسلام نماز اس کا احتمام ہوا کرتا تھا نماز بڑی اپرا کرتا تھا جماعت کے ساتھ شریک ہوا کرتا تھا مسجد میں حاضری ہوتی تھی جس طرح فجر کی نماز فرض ہے نا بھائی جمعہ کے دن میں تو نماز فرض ہے آج مسلمانوں میں جمعہ میں کتنے حاضری ہوتی ہے اور فجر میں کتنے حاضر ہوتی ہے حضور علیہ السلام فرما کرتا تھے منافق آدمی پہ فجر کی نماز باری ہوتی ہے ہونا تو یہی چاہیئے تھا کہ جیسے جمعہ میں مسلمان اللہ کے گھر میں آتے ہیں ایسی فجر کے اندر بھی اللہ کے گھر میں ان کی ایسی حاضری ہو فرض ہے عید کی نماز واجب ہے فجر کی نماز فرض ہے عید میں کیسے حاضری ہوتی ہے عشاء کی نماز میں کیسے حاضری ہوتی ہے عید میں کیسے حاضری ہوتی ہے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے بہائی تو پھر فرض کا احتمام واجب سے بھی زیادہ ہو نا کہ مسلمانوں کہ اللہ کے گھر میں ایسی جیسے عید کے دن فجر میں ایسا احتمام جیسے جمعہ کا دن ہاں سچا مسلمان جیسے جمعہ کا احتمام کرتا ہے جیسے عید کا احتمام کرتا ہے ایک سچا مسلمان ایسی ہی فجر کی نماز کبھی احتمام کرتا ہے المسلم صادق سچا مسلمان کی زندگی میں فجر کی نماز کبھی ایسی ہی احتمام ہوتا ہے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے منافق آدمی پہ فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے اَسْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءَ منافق آدمی پہ بہت بھاری ہے فجر کی نماز عشاء کی نماز فرمایا اگر وہ جانتے کہ فجر والعشاء میں اللہ کے ہاں سے کیا کچھ ملے گا تو گٹنوں کے بل بھی آ جاتا ہے گٹنوں کے بل بھی آ جاتا ہے گٹنوں کے بل بھی آ جاتا ہے فجر کی نماز نماز کا احتمام تو میرے عزیزو سچا مسلمان ارکان اسلام کا احتمام کرتا ہے فریضہ اسلام نماز کا احتمام ہوتا ہے نہ صرف پڑتا ہے بلکہ اچھے انداز سے پڑتا ہے جماعت کے ساتھ پڑتا ہے مسجد میں احتمام کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے استقامتنا سے فرمائے اللہم لکا الحمد کلو ولكا شکر کلو اللہم لکا الحمد کلو ولكا شکر کلو اللہم آئنا على ذکریک وشکریک وحسن عبادتك اللہم آئنا على ذکریک وشکریک وحسن عبادتك نستغفر الله ونتوب إليک سبحانا ربکا ربی الازت يما يصفون وسلام المرسلین والحمدلہ موسیقی